ذکر حسین کی نام سے مجلس برپا کرنے کے لئے تیار نہیں حسین پاک کا ذکر کرنے کے لئے تیار نہیں اہل بیت کے فصائل ان کو نہیں معلوم جو بھی فضیلت کی حدیث سناو ضعیف ہے ہم نے کہا حدیث ضعیف نہیں ہے تیرا ایمان ضعیف ہے بے شک مگر اپنے اببہ یزید کو بچانے کی بڑی فکر ہے بے شک اتنی فکر اتنی فکر ایک کتاب میں دکھا رہا ہوں آپ کو ذرا دیکھ لیجئے کتاب کا نام ہے خاک کربلا اہل سنت کے آلی میں جنہوں نے لکھی ہے کتاب کو دیکھ کے غلط فیمی میں نہ آ جائے میں اس لئے دکھا رہا ہوں کہ اصل کتاب مجھے نہیں ملی جو ہوتا ہے میں اسی پہ بولتا ہوں جو نہیں ہوتا نہیں بولتا جرجیس کی طرح نہیں ہے میرا حالو جرجیس کا سنے ہوں گے بہت لوگوں نے ویڈیو سیرہ تے گوث یہ پاک کتاب ہے کہا ہے وہ آسمان میں آئی تھی آسمان میں چلے گی ایسا نہیں ہے یہ ہے خاک کربلا مولانا افتقار الحسن صاحب اہل سنت کے آلی میں ان کی لکھی ہوئے اصل میں کتاب رشید ابن رشید مولانا عبدالوحید فاضل دیوبن ایک مولوی صاحب گزرے دیوبن کے مولانا تھے انہوں نے یزید کی تعریف میں کتاب لکھی اور اس میں امام حسین کی غیبت و برائیہ لکھ دی اس کا رد انہوں نے لکھا تو رشید ابن رشید بہت تلاش کے باوجود مجھے اب تک نہیں مل پائی ہے یہاں پڑے لکھے بچے بیٹھے اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے دے دیں بڑی نایت نوازیش ہوں گی نہ دے سکے تو فوٹو کاپی دے دیں نہ ہو اگر پی ڈی اف کس ویب سائٹ پر ہو تو وہ لنک دے دیں تو بھی ایسا نہیں ہوں گا بہرحال اس میں وہ کتاب کا حوالہ دیا عبدالوحید کا میں ان کے حوالے سے عبارت بتا رہا ہوں کہ ان کی ذہنیت دیکھئے مولوی عبدالوحید غلام محمد مولوی فازل فازل دیوبن راجنپور ڈیرہ گازی خان پاکستان کا مولوی ہے یہ دیوبن کا مر گیا یہ لکھتا ہے اپنی کتاب رشید ابن رشید صفحہ نمبر تین سا تالیس پر کہتا ہے کہ حضرت یزید رحمت اللہ تعالیٰ یہ ذہنیت دیکھئے ابھی فرقے کی کہتا ہے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ ایک جلیل و قدر مجاہید اسلام ہے پتا نہیں اس کی امی سے جھنگ کی تھی یہ اس کے ابب سے لڑا تھا انہوں نے کہ اس کو مجاہید اسلام دکھ رہے ہو حضرت یزید اس کے مجاہید اسلام ہے کہتا میرا ایمان ہے دیکھئے ایمان ہے کہتا میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہے اور مجھے اپنے والد کے مطالق تو اتنا یقین نہیں کہ وہ ضرور جنتی ہے لیکن حضرت یزید کے مطالق میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہے ورنہ حدیث کا انکار کرنا پڑے گا یعنی کہہ کیا رہا ہے کہ مجھے اپنے اببہ کے بارے میں تو کچھ کنفرم نہیں ہے کہ اببہ جان جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اور میں خیال سے بلکل نہیں جائیں گے فریسٹر بولیں گے ترہ نابیکار بچہ پیدا کیا تو اس لائک ہی نہیں کہ تجھے جنت میں بھیجا جائے تو اببہ جائیں گے یا جائیں گے اس کی گیرنٹی نہیں ہے بلتا حضرت یزید جنت میں جائیں گے یہ میرا ایمان و یقین ہے یزید کو یہ جنتی بتاتے ہیں اور ابھی حالی کے ایک مولوی صاحب ہے ابھی زندہ ہے مرے نہیں ہے نام ان کا مولوی جلال الدین کاسمی اب کہدر آباد کے قریب گلبرگا شریف ہے یہاں پر کچھ دین انہوں نے اپنی نحوستوں سے کچھ علاقوں کو ناپاک کیا پھر بعد میں اتنی نحوست بڑی کہ ان کی قومی نے کہا کہ بہت آپ نے دلدری پھیلا دی اب چلیے جائیے خدا حافظ نکال دیا ان کو اب چلیے جائیے خدا حافظ